اسلام علیکم کلاس آج جو ہم ٹوپکس سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے نیوکلر حیزرز اینڈ سیفٹی مییرز جیسا کہ ہم نے پچھلے جو ٹوپکس پڑھے ہیں اس کے اندر ہم نے ریڈو ایکٹیویٹی کی بات کی تھی تو آپ کو پتا کہ جتنے بھی نیوکلر پروسس ہوتے ہیں اس میں سے ریڈیئیشن امیٹ ہوتی ہیں اور وہ جو ریڈیئیشن ہوتی ہیں وہ انسانوں کے لیے جانوروں کے لیے پودوں کے لیے اور جو دوسرے نون لیونگ میٹر حتیٰ کہ وہ بھی اس سے کیا افیکٹ ہوتے ہیں تو آج ہم پڑھیں گے کہ نیوکلر حیزرز کیا ہیں اور کس طرح ہم ان کو منیمائز کر سکتے ہیں بائی سیفٹی مییرز تو سب سے پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ نیوکلر حیزرز کیا ہوتے ہیں تو ریڈیئیشن ہیزرڈ ان دے انوائرمنٹ کمز فرام الٹرا والیٹ ویزیبل کوسمیک مایکرو ویو ریڈیئیشن ٹھیک ہے وچ پروڈیوس جنیٹک میوٹیشن ان دے مین آپ کو پتا ہے کہ جو ریڈیئیشن امیٹ ہوتی ہیں اس سے آگے کوئی نہ کوئی اس کے ڈیمجز لازمی ہوتی ہیں اس سے کیا ہو سکتا ہے کہ انسان کے اندر میوٹیشن ہو سکتی ہیں اور میوٹیشن سے پھر آگے کینسر اور دوسری بماریوں وغیرہ ہو سکتی ہیں اور ان کا سورس جو ہوتا ہے وہ بہت سارے ہوتے ہیں جو ہمارے آج کل روز مرہ زندگی کے اندر بہت سارے جو چیزیں ہیں وہ ریڈیئیشن امیٹ کرتے ہیں ان دا فارم آف یو وی یو وی کا مطلب ہوتا ہے الٹرا والیٹ ویزیبل کوسمیک ریز انڈ مایکرو ویو ریڈیئیشن کے فارم ہیں تو ان کے سورسز دو طرح کے ہوتے ہیں ایک ہے نیچرل سورسز اور دوسرے ہیں آرٹیفیشل آرٹیفیشل کنطر کے جو انسانی ایکٹیویٹیز ہیں ان سے جو ریڈیئیشن امیٹ ہوتی ہیں اس کا ہم بولتے ہیں آرٹیفیشل سورسز اگر ہم نیچرل سورسز کے بات کریں تو فوڈ، ایئر، وارٹر، ٹھیک ہے سوئل اس کے علاوہ ریڈو ایکٹیو، ریڈون، ٹو ٹو ٹھیک ہے یہ ایسی نیچرل سورسز ہیں جن سے ریڈیئیشن کیا ہوتی ہیں امیٹ ہوتی ہیں لیکن جو نیچرل سورسز ہیں ان سے جو ریڈیئیشن وغیرہ امیٹ ہوتی ہیں وہ اتنی نقصان دینے ہوتی ہیں جیسے کہ فوڈ، ایئر وغیرہ، وارٹر وغیرہ سکھیں گے لیکن جو ریڈو ایکٹیو ایلیمنٹ ہے جو نیچرلی اکرین ہے جیسے کہ یورینیاں وغیرہ ان سے جو ریڈیئیشن امیٹ ہوں گی کام کے لیے وہ نقصان دے ہوں گے تو اگر ہم بات کریں تو ایکس ریز ایم آر ای وغیرہ اپنے نام سنا ہوگا اس کے علاوہ نیوکلر پاور پانٹس وغیرہ نیوکلر بمز وغیرہ یہ سارے کے سارے آرٹیفیشل نیوکلیر حیزرد ہیں جس سے کیا ہوتا ہے کہ جو ریڈیشن امیٹ ہوتی ہیں پھر وہ انسانوں کے لیے جانوروں کے لیے خودوں کے لیے نقصان دے ہوتی ہیں اگر ہم ہیزرز کی بات کریں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب اس سے دماغ وغیرہ ایکسپوز ہوگا ریڈیشن سے اس سے کیا ہو سکتی انسان کی ڈیتھ ہو سکتی ہے کنولشن کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ پھٹھوں کا سکڑ جانا یا کڑ جانا اس کے علاوہ جو آئی کے سیلز ہوتے ہیں وہ ڈائی ہو سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اس سے جو آنکھوں کی بماری ہوتی ہے کیٹریکٹس وہ بھی ان ریڈیشن کی وجہ سے ہو سکتی ہیں اس کے علاوہ اس سے ماؤت، آلسر وغیرہ، وامٹیم وغیرہ بھی ہو جاتی ہے اس سے جو بلڈ ویسل ہوتی ہیں وہ بھی ڈیمج ہو جاتی ہیں اور بلڈ کا جو فلو ہوتا ہے اس کے اندر ایر ریگولیٹی آ جاتی ہے اور اس ایر ریگولیٹی کے وجہ سے جو مارا بلڈ پریشر ہوتا ہے وہ لو ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ جو چائلڈ ہوتے ہیں جنہیں بچے پیدا ہوتے ہیں ان کے اندر منٹر ریٹارڈیشن کا سبب بنتی ہیں یہ اس کے علاوہ جو ریڈیشن ہیں وہ ہے لوز کا سبب بنتی ہیں کہ جو آدمی پاور پلانٹس کے اندر جو نیکلو پاور پلانٹس ہیں ان کے اندر کام کرتے ہیں جہاں پہ ریڈیشن وغیرہ کا ایکسپوزل زیادہ ہوتا ہے یا ایکسرے مشین وغیرہ چلاتے ہیں یا ایمارے مشین وغیرہ تو ان کے جو ہیر ہوتے ہیں وہ لوس ہو جاتے ہیں ڈیو ٹو ریڈیشن اور اس کے علاوہ اسے ہیڈک وغیرہ فٹیگ نیزیا ویکنیس وغیرہ بھی ہو جاتی ہے ریڈیشن کے ایکسپوزل سے اس کے علاوہ اسے کینسر بہت زیادہ ہو رہا ہے اور اس کے علاوہ جو ہمارے ڈی این اے کے اندر میوٹیشن کال کرتا ہے اور اس سے مختلف جنیٹری ڈیزیزز ہوتی ہیں اور وہ پھر جو جنیٹری ڈیزیزز ہے وہ ایک نسل سے دوسری نسل کے اندر ٹرانسل ہو جاتی ہیں اور اس کے علاوہ اسے برٹھ ڈیفیکٹ ہو رہے ہیں جو آگے نسل پیدا ہو رہی ہے اس کے اندر بہت ساری میوٹیشنز آ رہی ہیں ان کی جو گروہ ہے وہ اچھی نہیں ہو رہی ہے ان کا جو دماغ ہے وہ منٹلی طور پر ریٹارڈیڈ ہے تو یہ اس کے بہت سارے کیا ہیں ہیزرز ہیں اب اس ہیزرز کو ہم نے کام کس طرح کرنا ہے اس کے لئے جو سیفٹی میجر ہے وہ ہم کون کون سے اپنا سکتے ہیں اب اس کے اندر سب سے پہلے جو سیفٹی میجر ہے کہ آپ نے نیوکلر پاورٹ رانسل ہو ہیں ان کا جو میٹیریل ہے اس کو ائر کے اندر ایکسپلورڈ نہیں کرنا کیونکہ جب ائر کے اندر وہ ایکسپلورڈ ہو جائے گا تو اس سے پھر مختلف قسم کی بزیزز ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ نے کولنٹ استعمال کرنا ہے نیوکلر ریکٹرز کے اندر جس سے نیوکلر ریکٹر کا ٹیمپریچر کم ہو جاتا ہے اور ریڈیشن کا ایکسپلورڈ کم ہو جاتا ہے اسی طرح آپ نے ٹائٹلی سیلڈ بوکس اور کلوز سسٹم استعمال کرنا ہے تاکہ جو ریڈیشن کا امیشن ہے ایکسپلورڈ ہے انسانی عبادے کی طرف یا دوسرے جو لیونگ اورگنزم ہیں اس کو کم سے کم کیا جا سکے اس کے علاوہ ریڈیو ایسوٹوپ ان کو آپ نے کم سے کم پروڈیوز کروانا ہے ان کا استعمال آپ نے کم سے کم کرنا ہے اس کے علاوہ جو فیشن ڈیکشن ہے اس کو بھی آپ نے کم سے کم کرنا ہے کیونکہ فیشن ڈیکشن ہے جو بیسیکلی ریڈیشن ایکسپلورڈ کا سباب بنتے ہیں اسی طرح اگر ہم بات کریں تو اگر ہم ڈریلنگ وغیرہ کر رہے ہیں اس سے بھی کیا ہوتا ہے کہ جو ریڈیشن ہوتی ہیں ان کا ایکسپلورڈ ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کے لئے ہم کیا کرنا چاہیے کہ ایکسٹریم کیئر کرنے چاہیے کہ جب ہم وہ مٹیریل وغیرہ جو ریڈیو ایکٹیو ہے اس کو ڈسپوز کر رہے ہیں کسی جگہ پہ دبا رہے ہیں یا پھینک رہے ہیں تو ایسی جگہ پہ پھینکیں پھینکیں پھینکنا تو صحیح نہیں ہے اگر اس کو ڈسپوز کر دی جائے زمین کے اندر یا کسی اور جگہ پہ دبا دی جائے تو اس کے لئے ہمیں کاف سارے سیفٹی میجر لینے چاہیے تاکہ وہ جو ریڈیو ایکٹیو میٹیریل ہے اس کا جو ریڈیشن ہے وہ آگے ہمارے آبادی والے علاقوں تک نہ پہنچ پہیں اور اس کے علاوہ ہائی کوارٹی چمنیز اور وینٹیلیشن کا انتظام ہونا چاہیے جہاں پہ ریڈیو ایکٹیو میٹیریل کے اوپر کام وغیرہ ہو رہا ہو اس کے علاوہ جو اندرسٹریل ویسٹ ہے اس کی جو ڈسپوزل ہے وہ تین طرح سے ہوتی ہے وہ اس کی نیچر کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ جو ہم مٹیریل ڈسپوز کر رہے ہیں وہ کیسے اگر تو جو مٹیریل ہے وہ ہائی لیول ویسٹ ہے کہ مطلب بہت زیادہ وہ ریڈیو ایکٹیو ہے تو وہ انسانوں کے لئے بہت زیادہ کیا نقصان دے ہوگا تو ہم اس کو انسان عبادی سے بہت زیادہ جو دور علاقے ہوں گے وہاں پہ اس کو ڈسپوز کریں گے اور اس کے لئے کیا ہوگا اس کے ہم کنکریٹ کے اندر سٹیل ڈرام کے اندر کافی چیزوں کے اندر اس کو پیلے کور کریں گے اور اس کے بعد اس کو ڈسپوز کریں گے اور یہ جو ہائی لیول ویسٹ ہوتا ہے یہ نیوکلر پاورٹنانس کے نجبیجلے بنتی ہے ان کا جو فیول خرچ ہونے کے بعد جو اس کا ویسٹ مٹیگر ہوتا ہے جو سکریش ہوتا ہے وہ ہائی لیول ویسٹ ہوتا ہے اس میں ریڈیشن کا جو ایکسپوزر ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہو سکتے ہیں اسی طرح میڈیم لیول ویسٹ کے اگر ہم بات کریں تو اس کو ہم پہلے سلیڈی فائی کریں گے اور اس کو ہم سٹیل ڈرام کے اندر پیک کریں گے اور اس کو ڈیب مائنز کے اندر جا کر پھر اس کو بریٹ کریں گے تاکہ اس کا جو ایکسپوزر ہے وہ انسانی بعد تک نہ ہو سکے اس کے علاوہ اگر لو لیول ویسٹ ہے تو اس کو ہم پہلے سٹیل ڈرام کے اندر کلوز کریں گے اور پھر اس کو کسی دور علاقے کے اندر کنکریٹ کے اندر بن کرنے کے بعد اس کو ڈسپوز کریں گے تو یہ ہمارے پاس تھی سیفٹی میجرز ان سیفٹی میجرز کو اپنانا بہت ضروری ہے کیونکہ ان سے جو ریڈی ایشن وغیرہ نکل رہی ہیں ریڈیو اکٹر میٹریل سے وہ انسانوں کے لئے جانوروں کے لئے بہت زیادہ نقصان دیں ابھی تک جو ہیروشیما اور ناگسا کی جہاں پہ دو ایٹم بام گرائے تھے امریکہ نے جپان کی جو شہر تھے وہاں پہ ابھی تک ریڈی ایشن کا ایکسپوزر ہو رہا ہے اور وہاں پہ جو بچے ابھی بھی پیدا ہو رہے ہیں ان کے اندر میوٹیشن بہت زیادہ ہیں ان کی جو گروتھ ہے منٹل وہ بہت لو ہے ریڈی ایشن ہے اس کے اندر تو ان کے جو اسرات ہوتے ہیں وہ بہت دیر تک ہوتے ہیں تینکیو ویری مچ